کہ ایمان دل میں آ گیا تو ایک کشاکش اندر شروع ہو جائے گی میں اگر فرائیڈ کی اسطلاح استعمال کروں تو ایگو اور ایڈ یا لیبیڈو میں تصادم ہوگا آپ کے نفس کی خواہش کچھ اور ہے ایمان کہتا ہے غلط کشاکش ہوگی کہ نہیں یہ اندرونی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جیسے فیرون نے کہا تھا الاسلی ملک و مصر وحاضح الانہار و تدریم انتہتی کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور کیا یہ ساری نہریں جو ہیں میرے نظام کے تحت نہیں چل گئے اسی طرح برانہ مانیے ہمارا نفس کہتا ہے یہ جسم میرا ہے میری ملکیت میری خواہش پوری کرنی ہوگی جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی خدا ہے میرے سوا اور میرے اوپر میں نہیں مانتا نفس بھی کہتا ہے میں نہیں ماننے کو تیار کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا نہ جائے میری خواہش پوری کرو اس کے خلاف جہاد یہ پہلی منزل کا جہاد ہے اور آپ کو معلوم ہے تین منزلہ عمارت ہے تو بلند ترین تو ہے تیسری منزل اہم ترین ہے پہلی منزل پہلی منزل بنے گی تو دوسری بنے گی دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین یہ ہے اسی لئے مولا روم نے کہا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے لیکن ارعون ایرعون نیست اس کے پاس لاو لشکر تھا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم العلا میں ہوں خدا میرا نفس بیچارہ اس کے پاس کوئی لاو لشکر نہیں زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس وجود کا میری بردی پڑی ہے سٹرگل اگینس ڈس بے سر سلف ایک سلف ہے اونچی سلف خود ہی انا ایگو اور ایک ہے یہ بے سر سلف یہ ہمانی جبلتیں جو اندی بحری ہیں جو حلال اور رام سے انہیں کوئی غرص نہیں ان کے خلاف جہاد کرنا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد ومن جاہد نفس ہو اصل مجاہد ہوئے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرسکے تمہارے اندر یہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے تکڑا ہے تمہیں کنٹرول کرنا چلے ہو باہر کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لئے تم نے تانگے کو گھوڑے کے آگے بان دیا اور ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا ایو الجہاد افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کونسا ہے فرمایا انتو جاہدہ نفس کا فی طعات اللہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مطی کرو یہ جو اندر کی کشبکش ہے کشاکش ہے یہ جہاد فی سمیل اللہ کا نکتہ آواز اللہ کا مطی بنانا ہے نفس کو اس کے ساتھ دو سب لیول اور ہیں اس نفس کو بڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل اور ویزیبل بھی ہے انویزیبل قوت سب سے بڑی ابلیس شیطان لڑیم اور اس کے چیلے چاٹے جنات میں سے اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں جو فہاشی کو کلچر کا نام دے یہ اس ابلیس کے چیلے ہیں ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ اگر آپ ان کے خلاف ایگریسیو ایٹیجیوڈ اختیار نہیں کریں گے تو آپ ان کے دباؤں میں آ جائیں اندر شیطان لکم عدوان فاتخذوہ عدو اے لوگو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن سمجھو وہ تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے اچھے اچھے نام اس کے رکھ دیتا ہے اور تمہیں آمادہ کرتا ہے بدی کے ارتکاب پر نہیں وہ تمہارا دشمن ہے تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے چیلے چاٹوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو نہیں شیطان کے خلاف جنگ کا اور تیسرا اس پر سب لیول کیا ہے معاشرہ اگر بگڑا ہوا ہے اس کا عمومی رجحان برائی کی طرف ہے تو سوشل پریشرز آپ کو ادھر دھکیلتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی موب جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے وہ خود ہی آپ کو دھکیلتا ہوا لے جائے گا اس کے خلاف چلنا بہت مشکل کا ہو سکتا ہے آپ بڑی زور لگا کے چار قدم آگے بڑھیں پھر کوئی ریلہ آئے دس قدم پیچھے لے جائے تب دو ہی راستے ہیں زمانہ باطل سازت تو ما زمانہ بے ساز یا تو پیسیو معاملہ ہے زمانہ تمہارے ساز سازگاری نہیں کرتا چھوڑو تم زمانے کے ساتھ سازگاری اخجار کرلو چلو تو بودھر کو ہوا ہو جدن کی دیکھئے ہیں کہ نہیں زمانہ باطل سازت تو ما زمانہ ستیس زمانہ اگر تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرنا تو زمانے سے جنگ کرو لڑو ریزسٹ کرو موسیقی